مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 26، 24، 1445 حجری مطابق 10 نمبر 2023 عیسوی موضوع دنیا کی حقیقت خطیب فضیرت الشیخ عبداللہ بن عواد الجہنی حفظہ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے اور مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کے شر اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈیرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگال سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اس اللہ سے ڈیرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے نافتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سب سے بری چیز دین میں ایجاد کردہ امور ہیں اور دین میں ہر ایجاد شدہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے بندوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یہ اولین و آخرین کے لیے اللہ کی وسیعت ہے وہ بندہ کتنا نیک بخت ہے جسے اس کے رب نے بولایا تو اس نے لبیک کہا اور وہ بندہ کتنا بدبخت ہے جسے اس کے رب نے گمراہی میں پایا اور اس کے آقا نے اسے جو حکم دیا اس نے نہیں مانا اور وہ کتنا سنگ دل ہے جسے اللہ نے منانا چاہا تو اس نے اعراض برتا اپنی خواہش کی پیروی کی اور اپنے انجام پر غور نہیں کیا دنیا کی زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھاؤ وہ عن قریب زوال پذیر ہو جائے گی اور نیک اعمال پیش کرو کامیابی اور قبولیت سے سرفراز ہو گئے لمبی حیات اور اسے جینے میں کوئی بھلائی نہیں جب تک اس سے تقوی کا توشہ نہ لے لو اے لوگو اللہ عز و جل نے دنیا کی حقیقت اور اس کی حالت کو بیان کیا ہے اور دنیا اور اہل دنیا کی غایت کو واضح کر دیا ہے اس کی مختصر مدت کو اور اس کی لذت کے ختم ہونے کو واشگاف کیا کہ وہ کھیل کود ہے جس میں تکان کے سوا کوئی فائدہ نہیں اور جو اس میں پڑھنے والے کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے اور اس کا مصداق وہ چیزیں ہیں جو دنیا پرستوں میں پائی جاتی ہیں اور ان سے سرزد ہوتی ہیں کیونکہ تم انہیں پاؤگے کہ انہوں نے بیدار لوگ اور آخرت کے لیے عمل کرنے والوں کے برخلاف اپنی عمر یوں گزار دی کہ ان کے دل مستی میں رہے اور اللہ کے ذکر اور وعد وعید سے غافل لہے اور یہ کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا دیا باشعور لوگوں کے دل اللہ کے ذکر اس کی معرفت اور محبت سے معمور ہوتے ہیں انہوں نے اپنی اوقات کو ان انفرادی و اجتماعی نفع بخش کاموں میں لگایا جو انہیں اللہ سے قریب کرتے ہیں اللہ نے فرمایا خوب جان رکھو کی دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خوشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں تم اس کو دیکھتے ہو دنیا اور آخرت دونوں سوکن ہیں ایک کو خوشک کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی جو شخص دنیا اور اس کے انجام کو جان لے گا اور آخرت اور اس کی ہمیشگی کو پہچان لے گا تو وہ ہر ایک کو اس کا حق دے گا اللہ تم پر رحم کرے جان لو کی بندہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس ایک سایہ دینے والا گھر نہ ہو اسے ڈھاپنے والا لباس نہ ہو کھانا نہ ہو جس سے وہ ہو اس دنیاوی زندگی میں اپنے اوپر عائد ذمہ داری کی ادائیگی کر سکے اور وہ ذمہ داری اللہ واحد کی عبادت ہے جب تک پندہ اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے اور اس سے زائد اشیاء اس کے بعد والوں کے لیے ہیں وارث کے لیے اس کا مال ہے اور اس کی وراست لی جا رہی اس پر حساب اور سزا ہے تو تم میں سے کون ہے جسے اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے صحیحین میں انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہے یعنی گھر والے مال اور عمل دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے اس کے اہل خانہ اور اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کو آزمائش اور امتحان کا گھر بنایا ہے عقل مند وہ ہے جو دنیا سے آخرت کے لیے توشہ لے لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی پابندی کرنے اور دنیا کی زیب و زینت میں مشغول نہ ہونے پر اُبھارا ہے ابو سعید خدرید علیہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو لہٰذا تم دنیا سے بچتے رہنا عورتوں سے بچ کر رہنا اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنا عورتوں کا تھا ایک روایت میں ہے کہ تاکہ وہ دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کو پہچاننے والے اس میں زہد و قناعت اختیار کرنے والے تھے آپ اپنا کپڑا خود تاک لیتے اپنا جوتا سل لیتے اپنا اور اہل و عیال کا وہی کام کرتے جو لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں تاکہ توازع کرنے اور تکبر سے دور رہنے کی تلقین کریں اور مرتے دم تک آپ کے غزہ روکھی سوکھی رہی چپاتی آپ نے کبھی نہیں کھائی مرتے دم تک جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی ساف ستھلے اناج کو آپ نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اپنی موت کے بعد آپ نے روپیہ پیسہ غلام لوڈی کچھ بھی نہیں چھوڑا اور کوئی چیز نہیں سوائے اس خچر کے جس پر آپ سواری کرتے اور ہتھیار کے اور اس زمین کے جسے آپ نے مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں سامعین ایک دن سلمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان کی عیادت کی انہوں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا ان سے سعد نے کہا میرے بھائی کون رو رہے ہو کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں بھائی کیا تمہاری یہ فضیلت نہیں سلمان نے کہا کہ میں دو میں سے کسی ایک کے لیے نہیں رو رہا نہ دنیا کی محبت میں رو رہا نہ آخرت کی نفرت میں لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہدایت دی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے حد سے تجاوز کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا ہدایت دی تھی سلمان نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مسافر کے زادے راہ کے بقدر کافی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے حد سے تجاوز کر دیا اور جہاں تک آپ کی بات ہے تو ایسا عد جب آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کرتے وقت اللہ سے ڈریں جب تقسیم کریں تو اس وقت بھی اللہ سے ڈریں جب قصد و ارادہ کریں تو اللہ سے ڈریں اور سچا مسلمان اپنی زندگی میں اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی کی حصول کی کوشش کرتا ہے اور دنیا سے اتنا تھوڑا لیتا ہے جو اسے اس کے رب تک پہنچا دے بغیر اس کے کہ وہ دنیا کی معاملات میں پڑھ کر رب سے غافل ہو جائے بعض صلف نے کہا دنیا کی بے رغبتی دل اور بدن کو راحت پہنچاتی ہے اور اس کی رغبت پریشانی اور غم کو بڑھاتی ہے علمہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول ہے زہد پر جو چیزیں مدد کرتی ہیں ان میں یہ کہ آدمی اس دنیاوی زندگی پر غور کرے اور یہ کہ یہ گزرگاہ ہے جائے قرار نہیں اور یہ کہ یہ تُس سے پہلے بھی کسی کے لیے نہیں رہی اور جو تُس سے پہلے کسی کے لیے نہیں رہی وہ تیرے لیے بھی نہیں رہے گی اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے یعنی کوئی آدمی ہرگز اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا اسی طرح یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ دنیا کمی اور بدمزگی کا مقام ہے اس سے آدمی ایک دن خوش نہیں ہوتا کہ دوسرے دن ناخوش اور پریشان ہو جاتا ہے تو جب دنیا کی حقیقت جان لے گا وہ اپنی عقل اور اپنے ایمان کی بدولت دنیا سے بے رغبت رہے گا اور اسے آخرت پر ترجیح نہیں دے گا اللہ تعالی کا فرمان ہے مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائنداتر ہے یہ بات پہلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لوگو اسلام اس وجود میں دنیا سے نفرت نہیں کرتا لیکن وہ اسے ایک پل سمجھتا ہے جس سے عقل مند آدمی محدود وقت میں اس کا سہارہ لیتے ہوئے ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف جاتا ہے تاکہ اس سے اس کی ہمیشہ رہنے والی رہائشگاہ درست ہو اسی وجہ سے آدمی دنیا کی ان ضرورتوں یعنی کھانام لباس مال سامان نکاح رہائشگاہ اور جاہ کا محتاج ہوتا ہے سحر بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ سے مر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے کہ اگر میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کے معاملے کو تمام لوگوں کے معاملات پر ترجیح دو آخرت کو دنیا پر صبر و یقین کے ساتھ نیک عمل سے ترجیح دو اور یہ مقصد یہ ہے کہ دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہو دل میں نہ ہو تم اس کے مالک رہو تمہارا مالک ہو نہ رہے بلفز دیگر اللہ کی محبت خوف و رجا اور دنیا سے دھوکہ نہ کھانے میں پنہا ہے کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور لوگوں کی محبت یہ کہ چیزوں میں جو چیز ملی ہوئی ہے اس پر قناعت ہو حسد عداوت اور دشمنی چھوڑی جائے اور ان دو عظیم محبتوں سے متقی آدمی کیسے کامیاب نہیں ہوگا جبکہ اس نے حلال میں لگتے ہوئے اللہ کے دیئے گئے نصیب سے خوش دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور یوں تعظیم و تکریم کا مستحق ہوا اللہ تعالی نے فرمایا کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت ہے اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت سے نوازے اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں نے جو کہا وہ آپ نے سنا اور میں اللہ عظیم سے اپنے لیے آپ کے لیے اور بقیہ سارے مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی بادشاہت ہی پائدار ہے جس نے اپنے بندہ کی مدد کی اپنے لشکر کو تقویت پہنچائی اور اکیلے لشکروں کو شکست دی میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی محبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر فضیلت و ایمان والے آل و اصحاب پر اور تا قیامت ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پہروی کریں اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی فرما برداری کرو دنیا و آخرت میں مالا مار اور سعادت مند ہوگے لوگو بے شک اس دنیوی زندگی میں آزمائش اللہ کی سنتوں میں سے ہے آزمائش تمکین و اقتدار سے بہت زیادہ مربوط ہے اللہ تعالی نے اپنے نبیوں رسول علیہ السلام کو آزمایا ہے انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی وہ صبر کرتے رہے چنانچہ اللہ نے انہیں زمین پر استحکام عطا کیا اور دشمنوں پر ان کی مدد کی اللہ نے فرمایا اور تم سے پہلے کبھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تقذیب اور لیزہ پر صبر کرتے رہے یہاں تک کی ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں اور تم کو پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہیں جب سے اسلام کی صبح طلوع ہوئی اللہ تعالی نے مؤمنوں کو آزمانا اور پرکھنا چاہا تاکہ ان کے ایمان کو جلا بخشے اور اس کے بعد ان کی تعمیر حوث مضبوط بنیادوں پر ہو پھر انہیں استحکام اور فتح حاصل ہو مؤمنوں کے لئے اللہ کی آزمائش رحمت کی آزمائش ہے غضب و ناراضگی کی آزمائش نہیں اور آج مسلمان جن مشکلات اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں یہ ان کے نفسوں کی کمزوری اور ان کی حمت شکنی کا سبب نہ ہوں بلکہ ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالی پر ایمان کو مضبوط کرنے سچے عزم اور خوبصورت صبر پر انہیں آمادہ کریں اور چھٹکارہ اور نجات تب ہی حاصل ہوگی جب اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے شرک اور مشرقین سے براعت کا اظہار کیا جائے اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑا جائے کیونکہ جماعت ناقابل شکست طاقت ہے نیز دین میں تفرقہ بازی اور گروہ بندی سے بچا جائے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا سنو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے براعت کا اظہار کیا ہے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور گروہوں میں بٹ گئے پھر اللہ تعالی کے اس فرمان کی تلاوت کی بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں پس ان کا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے ہے پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے مومن پر واجب ہے کہ اسے اللہ حق کی قریب مدد پر اعتماد و یقین ہو اگرچہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو وہ ایک سا پل پڑے اور ان کی طاقت بڑی ہو کیونکہ اللہ تعالی ضرور اپنے دین اور مومنوں کو فتحیاب کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا یہاں تک کی جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا فوراں ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا اور اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں نیز اللہ نے فرمایا یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب دواہی دینے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا اللہ کے بندوں بے شک مومن کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے دین اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں اسی نقطے نظر سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور عالی مقام ولی عہد اور وزیر عظم امیر محمد بن سلمان حفظہم اللہ کی طرف سے خاص پلیٹ فارموں سے چندہ جمع کرنے کے لیے قومی مہم چلانے کا شاہی فرمان جاری ہوا ہے تاکہ غزہ میں ہمارے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ خرچ ہو عطا کرنے بھائیوں کا حق ادا کرنے اور دعوت پر لبے کہنے میں جلدی کریں اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے پس تمہیں سے جو ایمان لائے اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا یہ مبارک مہم اللہ کے حکم سے مملکت سعودی عرب کے ان تاریخی اور عزت بخش موقف کا امتداد ہے جو اس نے مسئلہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے اور فلسطینی شہریوں کی حمایت میں اپنایا ہے اے اللہ ہے امارے رب تیرا پڑوسی معزز ہے تیرے نام مقدس ہیں اے اللہ نہ تیرا حکم روکا جاتا ہے نہ تیرا لشکر اے اللہ فلسطین کے کمزور مسلمانوں کو نجات دے اے اللہ ان کا خوف دور کر اے اللہ جو قید ہیں ان کو آزاد فرما ان کی صفوں کو متحد کر دے ان کی امیدوں کو پوری فرما دے اور ان پر سے محاصرہ اٹھا لے اے اللہ ان کے دین ان کے عقیدہ ان کے خون ان کی عورتوں ان کی عزتوں کے حفاظت فرما اور انہیں تو اپنے دشمن اور ان کے دشمنوں پر فتح عطا فرما مقدس مقامات کو سازش کرنے والے سہیونیوں سے پاک کر اور ان پر اپنی گرفت مضبوط کر اے طاقتور اے غالب اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کو راحت عطا فرما قیدیوں اور نظربندوں کو رہا کر یتیموں اور بیوانوں اور مسکنوں کو لیے تو کافی ہو جا مریضوں اور بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ اے رب ہمیں طاقت عطا فرما اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما ہمارے سربراہوں اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری سربراہی انہیں بخش جو تُس سے خوف کھائیں تیرا تقویہ اختیار کریں تیری خسنودی کی پیروی کریں اے رب العالمین اے اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی توفیق اور درستی سے ساتھ مدد فرما اے اللہ انہیں ایسی زبردست عطا فرما جس سے تُو دین کی حبایت کرے اور تُو دین کی حفاظت کرے اور اسلام اور مسلمانوں کا پرچم بلند کرے اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ان کے بازو اور ان کے امانتدار ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کو تقویت پہنچا اور ملک اور عوام کے لیے جس میں خیر بھلائی ہو انہیں اس کی توفیق دے مسلمانوں کے مسائل ان کے خلاف ظلم کو دور کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو ثمر آور کر اے رب العالمین اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں سلامتی ایمان اور خوشحالی کی نعمت عطا فرما اور ان کے شکر کی توفیق دے اپنے فضل و احسان سے مزید نواز اے اللہ مسلمانوں کے تمام اتنوں میں خیر برکت اور امن کو عام کر دے یہ بات رہی اور سید انام اور چودہویں کے چاند ہمارے نبی پر درود و سلام سے ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے رسول پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا تو نے جہانوں میں ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی بے شکتو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر جیسا کہ تُو نے جہانوں میں ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی بے شک تُو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے نماز کے لئے مؤمنوں کھڑے ہو جاؤ اللہ تم پر رحم کرے